مووی شروع ہوتی ہے اور ہم ایک لڑکے میکس کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی گھر کی جب پر بیٹھ کر اپنی ڈروائنگ کمپلیٹ کر رہا ہوتا ہے لیکن تبھی اس کی مدر اسے نیچے بلاتی ہے تاکہ وہ اپنا شفٹنگ کا کام ختم کر لیں اب ان کی باتوں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ لوگ پہلے یہاں پر رہا کرتی تھی لیکن جب میکس آٹھ مہینے کا تھا تو وہ لوگ اس جگہ کو چھوڑ کر چلے گئے اور میکس کی فادر بھی اسی شہر میں ایک حادثے کی وجہ سے مارے گئے اور اب وہ لوگ دوبارہ سے رہنے کیلئے یہاں پر آئے ہیں اب جب وہ لوگ شفٹنگ کر رہی ہوتے ہیں تو اسی دوران میکس کچھ عجیب نارٹس کرتا ہے وہ جیسے اپنا ہاتھ ٹی وی کے پاس لے کر جاتا ہے تو ٹی وی کی سکرین پر عجیب طرح کی ویفز بننے لگتی ہے جو کہ سانٹیفیکلی پوسیبل ہی نہیں تھا تبھی دیکھ کر میکس اپنے ہاتھ کو دیکھتا ہے اور کافی شاکڈ ہو جاتا ہے لیکن پھر وہ اس چیز کو اگنور کر کے اپنی مدر کی ہیلپ کرنے میں لگ جاتا ہے اس کے بعد میکس اپنے سکول کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے لیکن تب بھی وہ اپنے ہاتھ سے نکلے ہوئے ان ویفز کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ آخر وہ چیز تھی کیا اور یہ چیز پوسیبل کیسے ہو سکتی ہے پھر میکس اپنے سکول کے لیے نکل جاتا ہے پھر میکس کھل جاتے ہوئے ایک ریسرچ لیب کی ریسٹریکٹڈ ایویا کے پاس جا کر رکھتا ہے اصل میں یہ ریسرچ لیب میکس کے فادر کی ہی تھی جہاں پر ایک حادثہ ہونے کی وجہ سے اس کے فادر کی موت ہو گئی تب ہی میکس کے پاس اس کی مدر کا میسی جاتا ہے اور وہ جیسے سکرین کو سوائپ کرتا ہے اس کے ہاتھ سے پھر ویسے ویفز نکلتی ہے اور اس بار تو موبائل پوری طرح سے بند ہو جاتا ہے اس کے بعد میکس دوبارہ اپنے سکول کے لیے نکل جاتا ہے اس کے بعد ہمیں اس ریسرچ لیب کی اندر کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک سبمرین روبوٹ میں سے ایک عجب طرح کی لائٹ گلو کرتی ہے اور یہ لائٹ گلو کلر کی ہوتی ہے اور یہ سبمرین گلو اس لیے کر رہی تھی کیونکہ میکس اس کے آس پاس ہی تھا جس کے وجہ سے وہ سبمرین روبوٹ ایکٹیویٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد سکول جاتے ہوئے راستے میں ایک گاڑے سے ٹکرانے کی وجہ سے میکس کی سائیکل ٹوٹ جاتی ہے اور میکس دور جا کر گرتا ہے تب اس کی مدد کرنے کے لیے وہ کار ڈرائیور جو ایک لڑکی تھی وہ آتی ہے اور اس لڑکی کا نام سوفیا ہوتا ہے وہ میکس سے کہتی ہے کہ سکول کے بعد تو مجھے ملنا میں تمہارے سائیکل کو بلکل ٹھیک کر دوں گی اس کے بعد جب میکس سکول جاتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میکس کے فادر اس شہر میں کافی فیمس تھی اور لوگ ان کے کافی عزت کیا کرتی تھی سکول ختم ہونے کے بعد میکس ایک جگہ پر جا کر بیٹھ جاتا ہے جہاں پر وان ویوز یعنی اپنے پاورز کی بارے میں سوچ کر کافی کنفیوز ہوتا ہے لیکن تبھی وہاں پر سوفیا اپنے گاڑے لے کر آتی ہے اور میکس کے سائیکل کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ اسے اپنے گارج میں لے جاتی ہے گارج میں جا کر سوفیا میکس کے سائیکل کو بلکل ٹھیک کر دیتی ہے اسے دوران ہم ناوٹس کرتی ہیں کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہے اس کے بعد میکس اپنے گھر واپس چلا جاتا ہے گھر آ کر میکس اپنے گھر میں مائلز نام کی ایک آدمی کو پاتا ہے اور اس کی مدر اسے بات کر رہی ہوتی ہے اصل میں لے پرسن یعنی مائلز نیکس کے فادر کے ساتھ کام کیا کرتا تھا اور یہ ان کا ایک فیملی فرینڈ بھی تھا پھر ہمیں اسی ریسرچ لیب میں وہی سبمرین روبوٹ دکھایا جاتا ہے جہاں اس کے اندر وہ بلو لائٹ پھر اسے گلو کرنے لگتی ہے لیکن اس بیر وہاں پر پانی میں ایک کافی بڑا بلاسٹ ہوتا ہے اور وہ جی چیز ہوتے لئے وہ پانی کو ایک شیپ دے ریتی ہے تب دو سائنٹسٹ وہاں پر چیک کرنے کے لئے آتی ہیں تب ان میں سے ایک سائنٹسٹ اس چیز کو ٹیچ کرنے کے لئے آگے بڑھتا ہے اب جیسے وہ سائنٹسٹ اس چیز کو ہاتھ لگانے والا ہوتا ہی ہے کہ دوسرا سائنٹسٹ پاور کو کوئک کر دیتا ہے جس کے بعد پانی سے ایک چھوٹا سا فلائنگ اوبجیکٹ باہر آتا ہے اور وہ وہاں سے بھاگ رہا ہوتا ہے تب وہ دونوں سائنٹسٹ جلدی سے سیکیورٹی کو بلاتے ہیں تاکہ وہ اس فلائنگ اوبجیکٹ کو دون سکے وہ چھوٹا سا فلائنگ اوبجیکٹ ریسرچ لیب سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تب اسے روکنے کے لئے بہت سارے سیکیورٹی گارز اس کے پیچھے پڑھ جاتے ہیں لیکن وہ فلائنگ اوبجیکٹ بلکل بال کی طرح ہوتی ہے اور اس کی سپیڈ بھی کافی تیز ہوتی ہے اور پاور کٹ ہونے کی وجہ سے وہاں ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا اور اتنا اندھیرہ ہونے کی وجہ سے سیکیورٹی گارز کو بھی کافی مشکل پیچھ آ رہی تھی اس فلائنگ اوبجیکٹ کو پکڑنے میں جس کی وجہ سے وہ اسے نہیں روک پاتے اور وہ فلائنگ اوبجیکٹ اس ریسرچ لیب سے نکل جاتا ہے ادھر میکس کے گھر کا سین دکھا جاتا ہے جہاں پر وہ لوگ کھانا کھا رہے تھے وہ آدمی مائلز کہتا ہے کہ میں اور میکس کے فادر ہمیشہ اس بات پر ہی ڈسکس کرتی رہتے تھے کہ ہمارا گول کیا ہے اب یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ اصل میں مائلز نے ہی میکس اور اس کی مدر کو کافی انزسٹ کر کے یہاں اس شہر میں بولایا تھا اس کے بعد مائلز وہاں سے چلا جاتا ہے میکس بھی اپنے روم میں چلا جاتا ہے سونے کے لیے پھر وہ اپنے روم میں پہنچ کر کمپیوٹر میں اپنے فادر کی ریسرچ لیب میں ہوئے اس حادثے کے بارے میں سرچ کرتا ہے جس میں ان کے موت ہوئی تھی تو وہاں پر ملے کچھ کلپس کی مدد سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ایک بہت بڑے توفان کی وجہ سے اس کے فادر کی موت ہوئی تھی لیکن نیچرلی ایسا توفان پوسیبل ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ توفان کسی نے خود بنایا تھا لیکن وہ توفان کس نے بنایا تھا کس مقصد کے لیے بنایا تھا اس کے بارے میں ہم آگے جانیں گے ابھی میکس ان کلپس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ تبھی اچانک سے اس کا کمپیٹر آف ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے گھسے میں میکس جیسے ہی اپنا ہاتھ ٹیبل پر مارتا ہے تب اس کے ہاتھ سے دوبارہ وہی انرجی نیکوڑ ویفز باہر نکلتی ہیں اور اس باہر تو وہ نظر بھی آ رہی تھی جنہیں دیکھ کر میکس بہت گھبرا جاتا ہے گھبرا جاتے ہوئے وہ اپنے ہاتھ کو ٹکی کے نیچے رکھ دیتا ہے پھر میکس اپنے ہاتھ سے نکلنے والی ان ویفز کو بڑے گھوڑ سے دیکھ رہا ہوتا ہے انہیں اگزیمن کر رہا ہوتا ہے لیکن جیسے ہی وہ اپنا ہاتھ بند کرتا ہے یعنی جیسے ہی اپنے مٹھی کو بند کرتا ہے تو وہ ساری ویفز غائب ہو جاتی ہیں لیکن جیسے ہی وہ اپنے مٹھی دوبارہ کھولتا ہے تو اس باہر تو وہ ویفز کافی فور سے باہر آتی ہیں جس کی وجہ سے میکس نیچے گر جاتا ہے پھر نیکسٹی میکس ایک ریڈیو اور ایک لیم کی مدد سے اپنے پاوست کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے جہاں پر اس کے پاوست تو کنٹرول نہیں ہوتی لیکن وہ ان چیزوں کو بلاسٹ کر دیتا ہے پھر وہ دوبارہ سے اپنے سکول کے لیے نکل پڑتا ہے پھر بریک کی دوران میکس اپنے ہاں سے نکلنے والی ان انرڈی ویفز کا سکیچ ٹرو کرتا ہے اور تب ہی صوفیہ وہاں پر آ کر اسے اپنے ساتھ ایک ریسٹورن میں چلنے کے لیے انوائٹ کرتی ہے جس پر میکس مان جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میکس اپنے فری ٹائم میں اپنے ہاں سے نکلنے والی ان انرڈی ویفز سے کھیلنے لگتا ہے پھر وہ اپنے گھر میں واپس آ کر اپنی کمپیٹر میں یہ دورنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے فینگر سے لیکورڈ انرڈی ویفز نکل رہی ہے تو یہ ہے کیا لیکن اوویسل ہی چیزیں انٹرنیٹ پر موجود نہیں ہوتی پھر میکس نیچے آتا ہے اپنی مدر سے باتیں کرنے کے لیے اپنے فادر کی بارے میں جہاں پر میکس یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ آخر اس کے فادر کہاں سے ہے ان کا فیملی پر اگراؤنڈ کیا ہے اس کے فادر کا پاس کیا ہے سب کچھ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ان کے گھر کے نیچے بوم شیلٹر کیوں ہے کیونکہ میکس کو یہ بات بولی لگتی تھی کہ شہر کے لوگ اس کے فادر کو اس کے نسبت زیادہ جانتے ہیں لیکن تب بھی ہم نوٹس کرتے ہیں کہ کچھ تو ایسا ہے کوئی تو ایسی چیز ہے جو میکس پر نظر رکھ رہی ہے اور یہ چیز میکس کے اندر موجود ان انرجی ریفز کو بھی دیکھ سکتی ہے میکس کی میکس سوفیا کے ساتھ اس ریسٹورنٹ میں جاتا ہے جہاں پر اس نے انوائٹ کیا تھا جہاں پر کچھ باتیں کرنے کے بعد میکس کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے کیونکہ اس کے پاورس اوورلوڈ ہو رہی تھی جہاں پر اس کے حالت اب دیکھتے ہی دیکھتے بگڑنے لگتی ہے اسی لئے وہ فوراں واشروم جلا جاتا ہے اور واشروم میں جا کر جیسے ہی وہ میرر میں دیکھتا ہے تو وہ نوٹس کرتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں سے بلو لائٹس نکل رہی ہیں اور اس کی ہاتھوں سے بھی اب پہلے کی نظمت زیادہ انرجی ویفز نکل رہی ہیں لیکن اس بار تو وہ انہیں کنٹرول بھی نہیں کر پا رہا تھا لیکن جیسے میکس ان انرجی ویفز کو آف کرتا ہے واشروم کے لائٹس بھی آف ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہاں پر ہر طرف اندھیرہ ہو جاتا ہے اور اب تو میکس کی بوڈے سے بھی بلو کلر کے لائٹس نکلنے لگتی ہے چونکہ کافی حیران کر دینے والی بات تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پوری بوڈے میں ہی انرجی ویفز ہیں نہ کہ صرف اس کے ہاتھوں میں اب ان سب کی وجہ سے ظاہر سے بات ہے میکس بہت ڈر جاتا ہے اور وہ سوفیا کو وہی پر اکیلا چھوڑ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے لیکن یہاں پر ہم نوٹس کرتے ہیں کہ جو چیز میکس پر نظر رکھ رہی تھی وہ اس کا پیچھے کرتے ہوئے یہاں ریسٹورنٹ میں بھی آئی ہوئی تھی اب جہاں جہاں میکس بھاگ رہا ہوتا ہے جا رہا ہوتا ہے وہ چیز بھی اس کا پیچھے کرتی ہے میکس بھاگتے بھاگتے جنگل میں چلا جاتا ہے اور جنگل میں پہنچتے ہی میکس کی بوڈے سے نکلتے ہوئے انرجی ویفز بہت زیادہ کوانٹیٹی میں اب باہر نکلتی ہے یعنی کہ اس کی انرجی ویفز اب آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اب سیچویشن میں کنٹرول سے باہر نکلتی ہوئی نظر آ رہی تھی ان سب سے ڈرٹے ہوئے گھبراتے ہوئے میکس بہت زور سے چلاتا ہے جس کی وجہ سے بہت ساری انرجی ویفز اس کی بوڈے سے نکلتی ہیں یہی وجہ بنتی ہے کہ میکس فوراں بیروش ہو جاتا ہے اگلے سن میں میکس اپنے آنکھیں کھولتا ہے اپنے گھر کی بیٹ پر لیکن اسے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ تو بیروش ہو گیا تھا تو وہ پھر اپنے گھر کیسے آیا اب وہ جیسے فریشو نکلی واشرو میں جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ٹی شیٹ پر بہت سارے چھوٹے چھوٹے سوراک بنے ہوئے ہیں اور یہ سب کچھ اس انرجی ویفز کے باہر نکلنے کی وجہ سے ہوا ہے اب وہ جیسے اپنے ٹی شیٹ کو ریووف کرتا ہے تو اس کی چھوٹ پر ہم عجیب طرح کے نشانوں کو بھی نوٹیس کرتے ہیں تب یہ دیکھ کر میکس تو بہت در جاتا ہے اور کافی گھبرا جاتا ہے اب میکس جیسے میرر کی پیچھے رکھی ہوئی میڈیسن کو لے کر میرر کو بند کرتا ہے تو اس کے پیچھے ہمیں وہی چھوٹا فلائنگ آبجکٹ دیکھتا ہے جس کی وجہ سے میکس ڈرتے ہوئے اپنے روم میں جا کر روم کا دروازہ بند کر لیتا ہے پھر وہ فلائنگ آبجکٹ میکس کے کمرے میں بھی گز جاتا ہے یہاں پر وہ فلائنگ آبجکٹ بولتا ہے اور اپنا نام بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا نام سٹیل ہے اور میں ایک سلیکون بیس لائٹ فارم ہوں اس کا مطلب میں ایک آوٹر سپیسی آیا ہوا ایلین ہوں اور میرا بیسی کام ہے تو میں یعنی میکس کو پروٹیکٹ کرنا اس کی باعتم دیکھتا ہے کہ میکس کے باڈی سے پھر سے انرجی ویفز نکلنا شروع ہو گئی ہے اور تو وہ چھوٹا فلائنگ آبجکٹ یعنی کہ سٹیل ان انرجی ویفز کو اپنے اندر اپسورپ کر لیتا ہے اب کیونکہ میکس کو سکول بھی جانا ہوتا ہے اسی لئے وہ سٹیل کو بھی اپنے ساتھ اپنے بیگ میں ڈال کر لے جاتا ہے میں میکس سٹیل کو اسی جگہ پر چھوڑنے جاتا ہے جہاں پر وہ اسے فرسٹ ٹائم ملا تھا یعنی کہ جنگل میں اب جنگل کی راستی سے جاتے ہوئے سٹیل میکس کو بتاتا ہے کہ تمہاری باڈی سے جو انرجی ویفز نکل رہی ہیں اس کی وجہ سے ہی تم زندہ ہو اور اگر میں تمہاری باڈی سے نکلنے والی ان انرجی ویفز کو اپسورپ نہیں کروں گا تو تم بلاسٹ ہو جاؤگی اتنے ہی دیر میں وہاں پر کچھ قطرناک لوگ آ جاتے ہیں جن کے پاس گنز بھی ہوتی ہیں یہ لوگ اصل میں سٹیل کو ڈھوڑنے کے لیے یہاں پر آئے تھے تب ان کو دیکھتے ہیں میکس اور سٹیل دونوں ہی چھپ جاتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ ایک ڈیوائز کی مدد سے ان انرجی ویفز کا پتہ لگا رہے تھے لیکن یہاں پر میکس اپنی پاورز کا یوز کر کے اس ڈیوائز کو آف کر دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میکس تھوڑا بہت اپنی پاورز کو کنٹرول کرنا سیکھ گیا ہے لیکن تب ہی اچانک ان لوگوں کی نظر میکس اور سٹیل پر پڑ جاتی ہے اور وہ ان پر فائرنگ کرنے لگتے ہیں اسی وجہ سے میکس اور سٹیل کو وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے اب بھاگتے بھاگتے سٹیل کو کچھ یادیں آنے لگتی ہیں اب کیونکہ میکس اور سٹیل دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کنٹرول ہیں اسی لئے سٹیل کے ان یادوں کو میکس بھی دیکھ پا رہا تھا جس میں پہلے تو وہ ریسرچ لیپ کی تباہی کو دیکھتا ہے اور بعد میں انہیں سٹیل کی ریفلیکشن بھی نظر آتی ہے اور جب میکس اس بارے میں سٹیل سے پوچھتا ہے تو وہ اسے کچھ بھی نہیں بتا پاتا کیونکہ سٹیل کو بھی زیادہ کچھ یاد نہیں ہوتا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہی لوگ دوبارہ سے ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے میکس سٹیل کو اپنے ساتھ سکول لے جاتا ہے اب جیسے میکس کی کلاس ختم ہوتی ہے تو اس کی ملاقات سوفیا سے ہوتی ہے جو میکس کو پیر سے ریسٹورنٹ میں آنے کے لیے انوائٹ کرتی ہے اب جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ میکس اپنے بیگ میں سٹیل کو چھپا کر لیا تھا اسی وجہ سے وہ بیگ میں انکمفرٹیبل ہو کر ہلچل کر رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے میکس کو وہاں سے جانا پڑتا ہے پھر وہ دونوں ایک گراؤنڈ میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور ڈسکس کرنے لگتی ہے کہ سارے سیچویشن کو کیسے کنٹرول کیا جائے تب ہی اس ٹائل میکس کی بیگ سے ایک ڈرائنگ باہر آتی ہے جہاں پر اس نے اپنے فادر کی ریسرچ لیب کو ڈراؤ کیا ہوا تھا تب یہ دیکھر سٹیل اسے بتاتا ہے کہ ہم لوگوں کو مارنے کے لیے الٹرا لنکس آئیں گے الٹرا لنکس بھی اصل میں ایک ایلین ہی ہوتا ہے اور یہی الٹرا لنکس ہی میکس کے فادر کی موت کی وجہ ہے اس کے بعد وہ دونوں اپنے فادر کی ریسرچ لیب میں جاتے ہیں اور اب یہ لیب پوری طرح سے ویران ہوتی ہے وہاں پر جا کر میکس اپنی پاورز کی پریکٹس کرنی لگتا ہے جہاں پر میکس بہت سارے نئی نئی چیزیں کرتا ہے جیسے کہ وہ وہاں پر مارشل ایٹ کرتا ہے پارکور کرتا ہے اور جمناسٹک کرتا ہے اس کے بعد وہ بڑے بڑے جم بھی کرتا ہے ان شارٹ اپنے تھوڑے ٹائم میں یہ سب کچھ کرنے کی پاورز اس کے اندر آ جاتی ہے پھر میکس گلتے سے ایک کافی بڑا جم کر دیتا ہے اور اوپر جا کر وہ بائی میسٹیک دیجے گیر جاتا ہے لیکن ایک ٹائم پر سٹیل اسے بچا دیتا ہے لیکن تب بھی بڑے لوگ آپس میں لنکٹ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ ٹرانسفرم ہو جاتے ہیں ایک الگی طرح کے سوٹ میں تب سوٹ اپ ہوتے ہی میکس کو کچھ ویژنز آتے ہیں جو کہ اصل میں سٹیل کی میموریز ہوتی ہیں یعنی اس کی یادیں جس میں کہ وہ اپنے فادر کو دیکھتا ہے اور میکس کی فادر سٹیل کو دیکھتے ہی پہ جان لیتے ہیں اس کی باجے وہ دونوں انلنکٹ ہوتے ہیں تو میکس سٹیل سے پوچھتا ہے کہ تو میرے فادر کو کیسے جانتے ہو لیکن اس کا جواب سٹیل نہیں دے پاتا کیونکہ اس کو بھی کچھ یاد نہیں ہوتا لیکن وہ صرف یہ کہتا ہے کہ جس طوفان سے تمہارے فادر کی موت ہوئی تھی وہ اصل میں ایک الٹرالنک تھا اس کے بعد ہمیں اگلے دن کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر میکس اور سٹیل گھر میں ہوتے ہیں جہاں پر میکس ڈیسائیڈ کرتا ہے سب کچھ اپنی مدر کو بتانے کا لیکن اس کی مدر تو گھر پر ہی نہیں ہوتی تب ہی میکس اپنے فریج پر انٹیک کا سائن دیکھتا ہے اور وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے لیکن وہ انٹیک جا کر مائل سے اس بارے میں سب کچھ پوچھے گا انٹیک اصل میں ایک کمپنی ہوتی ہے اور میکس مائلز کی پاس اس لیے جانا چاہتا تھا کیونکہ اس کی فادر کی موت کے ٹائم مائلز بھی وہی پر ہی موجود تھا اس لیے وہ سٹیل کو لے کر وہاں سے نکل پڑتا ہے لیکن راستے میں دوبارہ آئے پھر وہی لگ مل جاتے ہیں جو پہلے بھی ان کا پیچھا کر رہی تھی تب میکس کسی طرح ان کا دھیان بٹکاتے ہوئے دوبارہ سے سوفیا کی گاڑی کی آگے آ جاتا ہے لیکن اب کیونکہ انٹیک یہاں سے بے سمائل کی دوری پر تھا اس لیے وہ سوفیا سے لفٹ لے لیتا ہے پھر اسی انٹیک کے لانگ جرنی میں وہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہونے کی بھی کوشش کرتے ہیں جس کے لیے وہ دونوں آپس میں کافی فرینک ہو کر باتیں کرتے ہیں پھر کچھ ٹائم کے بعد وہ لوگ انٹیک پہنچتے ہیں مائل سے ملنے کے لیے جہاں پر مائلز میکس کی فدر کی کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے پھر میکس مائل سے اکیلے میں جا کر بات کرتا ہے اصل میں میکس یہ جاننا چاہتا تھا کہ جس رات اس کی فدر کی ڈیت ہوئی تھی اس رات کو ایکچول میں اس کی فدر کے ساتھ ہوا گیا تھا لیکن یہ بات مائلز کو بھی پتہ نہیں ہوتی کیونکہ وہ تو میکس کی فدر کی موت کی بعد وہاں پر پہنچا تھا اور تب ہی مائلز میکس کو ایک ڈیوائس دکھاتا ہے جو کہ اصل میں میکس کی فدر کا ہی بنایا ہوا ایک موڈل ہے اور یہ ڈیوائس انرجی کو یوز کرتی ہے لیکن سیمپل کہا جائے تو یہ ڈیوائس کلین انرجی کا سورس ہے اس سے دوران میکس کی طبیعت پھر سے خراب ہونے لگتی ہے کیونکہ اس کی باڈی کی اندر جو انرجی ویوز تھی وہ پھر سے اوورلوڈ ہو رہی تھی تب اس کی باڈی سے نگلنے والی انرجی ویوز کو مائلز بھی دیکھ لیتا ہے جسے دیکھ کر وہ بہت زیرہ شوق ہو جاتا ہے اور میکس پہلے کی طرح ہی وہاں سے بھاگ جاتا ہے بھاگتی بھاگتی میکس ایک جگہ پر آ جاتا ہے جہاں پر ایک عجیب سا توفان اس کا پیچھے کر رہا تھا اور اسی دران ایک اورت کی گاڑی ریلویٹ ریک پر آ کر پس جاتی ہے تب میکس اس لیڈی کی ہلپ کرنے کے لیے جاتا ہے اور وہ اپنے پاور سے اس کے گاڑی کو سٹارٹ بھی کر دیتا ہے اب دیکھتے ہی دیکھتے وہ توفان میکس کو اپنے طرف کھیشنے لگتا ہے اور جب وہ میکس کو نگلنے والا ہوتا ہے تو بلکل ٹیک ٹائم پر وہاں سٹیل آ جاتا ہے یہاں پر وہ دونوں لنک دوتے ہیں اور ایک بار پھر سے اس سوٹ میں ٹرانس فرم ہو جاتے ہیں اور اس بار میکس کافی اچھے سے اس سوٹ کا استعمال کر کے اس سٹیل کی طرح ہی دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب صافتہ کہ سٹیل بھی الٹرالنک کا ہی حصہ ہے تب یہاں پر پھر سے میکس کو ویژنز آنے لگتے ہیں اور ان ویژنز کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ سٹیل نہیں میکس کے فادر کو مارا ہے لیکن سٹیل یہاں پر میکس کو بتاتا ہے کہ تمہاری فادر اس انرجی ویو کو جو کہ تمہارے اندر ہے اسے الٹرالنک کے خلاف یوز کر رہے تھی یعنی کہ تمہارے فادر کے اندر بھی یہ انرجی موجود تھی جو کہ تمہارے اندر ہے یہاں پر سٹیل میکس کو یہ بھی بتاتا ہے کہ الٹرالنک اصل میں زمین کو ڈسٹرائی کرنے کے لیے آئے ہیں اور صرف تمہاری انرجی ہی الٹرالنک کو روک سکتی ہے لیکن میکس ان سبھی چیزوں کی وجہ سے کافی پلانک کر جاتا ہے اور کافی ڈال بھی جاتا ہے کیونکہ یہ سارے کام اس کے فادر بھی کر رہے تھی اور ان کے موت ہو گئی اسی لیے وہ بھاگ کر اپنے گھر جاتا ہے جہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ کچھ آفیسرز اس کے گھر کی تلاشی لے رہے ہیں تب یہ دیکھ کر میکس سمجھ جاتا ہے کہ یہ سارے لوگ اس کے پیچھے اس کے گھر تک آ گئے ہیں اسی وجہ سے میکس وہاں سے بھاگ کر سوفیا کے گھر چلا جاتا ہے جہاں وہ سوفیا کی گاڑی اسے مانگتا ہے اور گاڑی میں بیٹھ کر وہ انٹے کے لیے نکل جاتا ہے اور راستے میں وہ مائلز کو کال کرتا ہے یہ میکس تھی مدر اصل میں انٹی کمپنی کی اصل آنر ہے اور وہ ان آفیسرز کو میکس کو ڈورنے کا آرڈر دیتی ہے اس کے بعد میں دوبارہ سے ریسرچ لائب کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر میکس کچھ لائٹس کو فالو کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے ان لائٹس کو فالو کرتے ہوئے میکس اس پروٹو ٹائپ کی طرف آگے بڑھتا ہے جس کے نرس ٹیل ابھی سلیپنگ موڈ میں ہوتا ہے اصل میں یہ ایک چیمبر کی طرح کا ہوتا ہے اور تبھی میکس کو پھر سے ویشنز آنے لگتے ہیں اور اب ہمیں یہاں پر پتہ چل جاتا ہے کہ آگر کیسے میکس کی فادر کی موت ہوئی تھی یہاں پر اصل میں سٹیل کی وجہ سے نہیں بلکہ مائلز کی وجہ سے ہی میکس کی فادر کی موت ہوئی کیونکہ مائلز ہی اصل میں ان الٹرالنگز کے ساتھ مل کر میکس کی فادر کو مار ڈالتا ہے اور میکس کی فادر کی اندر جتنی بھی پاورز جتنی بھی انرجی ہوتی ہے وہ اس سب کو باہر نکالیتا ہے لیکن مرنے سے پہلے میکس کی فادر سٹیل کو یہ آرڈر دیتے ہیں کہ جب میکس بڑا ہو جائے گا تو سٹیل تم اس کے پاس جا کر اس کو پروٹیکٹ کرنا اور اتنا کہتے ہی میکس کی فادر کی موت ہو جاتی ہے تبھی ہم پیچھے سے مائلز کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے سوٹ کے ساتھ وہاں پر آتا ہے مائلز کو دیکھتے ہی میکس اسے مارنے کے کوشش کرتا ہے لیکن وہ مائلز کے آگے کچھ نہیں کر پاتا اس کے بعد مائلز میکس کو اس چیمبر کے اندر جانے کے لیے کہتا ہے تب میکس اس چیمبر کے اندر جاتے ہیں پھر سے سٹیل کے ساتھ وینڈو جاتا ہے لیکن اس بار وہ پہلے کی مثل سوٹ کو اور اتنا ایسے کنٹرول کر پا رہا تھا اس کے بعد وہ دونوں یعنی میکس اور مائلز آپس میں لینڈنے لگتے ہیں اور یہاں پر ہمیں ان کے سابر دست فائٹ دیکھنے کو ملتی ہے یہاں پر میکس مائلز پر بارے پڑتا ہے اور اسے مار ڈالتا ہے اسے فائٹ کی دوران یہاں پر ریویل ہوتا ہے کہ اصل میں میکس کی فادر کوئی انسان نہیں تھے بلکہ وہ ایک ایلین تھے لیکن ظاہر سی بات ہے کہ میکس بھی ایک ایلین ہی ہے اب سب کچھ قتم ہونے کے بعد ہم دیکھتے ہیں میکس کو جو کہ اپنے گھر میں اپنی مدر کے ساتھ ہوتا ہے اور یہاں ہم جان پاتے ہیں کہ میکس کی مدر کو سب کچھ پہلے سے ہی پتا تھا کہ میکس کی فادر اصل میں ایک ایلین ہے اور ان کا بیٹا میکس بھی ایک ایلین ہی ہے اور اس کے اندر بھی اپنی فادر کی طرح سوپر پاورز ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھے کہ مائلز ان سبھی چیزوں کا غلط استعمال کرنا چاہتا تھا اس کے بعد میکس اور سوفیا ایک دوسرے سے باتیں گھر رہے ہوتے ہیں یہاں پر ان دونوں کے بیچ ایک ریلیشن ایک بانڈنگ بن جاتی ہے اور اسے سے ان کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے تینک یو فر وچی